مجھے پتہ آپ سب سوچ رہیں گا جو اروج کو کیا ہوئے یہ کی کو کا کا کو کو کیا کیا بول رہی ہے میں نے کہا میں تھوڑا تو بیماری کے ٹریسز ہیں ابھی پتہ بھی چلے آپ کو کہ میں بیمار تھی اور کچھ اگر آپ کو ہونا چاہیے کہ اروج اب بھی بیمار ہے تو دعائیں کرتے ہیں اچھا جی ہم آج ساتھ ایک ایمیل ہے ہم پڑھتے ہیں ایمیل کو جلدے جی لاس چھے میں ہم ایک بھی ایمیل کو نہیں پڑھ پائے تھے یہ ہے ہمارے ساتھ فراست علی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے جس کے اندر میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں بڑا ہی ایک سائٹیڈ ہوں اور میں ایک بلکل سٹینڈ سا آدمیات ہے جس کو میں نہیں جانتا وہ مجھے حق کرتا ہے اور اسی کے پاس میرا ایک فرینڈ بھی پیٹھا ہوتا ہے جو آپ کا واؤچر جیتا ہے یعنی اس نے ہمارے ہیل ٹی وی کے واؤچر خواب میں دیکھا ہے تو اس نے آپ کا واؤچر جیتا ہوتا ہے تو مجھ سے کہتا ہوں اگر تم نہیں اٹینڈ کر رہے ہو تو یہ واؤچر تم مجھے دے دو وہ بغیر بلے روم چھوڑ کے چلا رہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر مویز آپ آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ مجھے ایک جائے نماز گفت کرتے ہیں مطلب گفت نہیں مطلب مجھے دیتے ہیں آپ فلور پر رکھتے ہیں اور آپ اس جائے نماز کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں دینے کے بعد اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے ینگ سا لڑکا جو کوئی پریزنٹیشن دے رہا ہے ادھر کھڑو کے اور آپ میرے پیچھے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے جو فراست علی آپ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اور پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ کسی لوگوں کے موہ سے بہت عجیب سی سمیل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ آپ وہ بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بہت سارے سمبلز ہیں اور خواب میں کوئی continuity نہیں ہے تو اس خواب کا کوئی basic meaning نہیں ہے مگر definitely اس خواب میں خواہش ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ voucher والی جو بات ہی ہو سکتا ہے subconsciously آپ کو بھی خواہش ہو کہ آپ voucher جیتیں دوسری چیز جو جائے نماز کے حوالے سے وہ most probably ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہو چیز کہ آپ باقاعدہ سے عبادت گزار نہ ہو آپ چاہتے ہو کہ عبادت گزار ہو ایک کشمکش ہو تو بہت سارے pieces ہیں nothing meaningful مطلب می بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے questions ہو religiously اور ان کو یہ پتا ہو کہ شاید آپ ان کے تھوڑی help کر سکیں سوٹ out کر رہے ہیں می بھی I think میں advise یہ کروں گا کہ تھرزڈے کے سیشن میں آیا کریں that's the best advice تھرزڈے کے سیشن میں آیا کریں اور ہماری ایک regular تھرزڈے کی جو سیشن attend کرنا ہے یہ لڑکی ہے اور جو regular call کرتی ہے اس کی call ہے رمشا کی اسلام علیکم رمشا علیکم اسلام کیسے ہو بچے میں ٹھیک ہوں اور آپ ٹھیک ہے دیکھیں اچھا لگ رہا ہے بھلا کریں سر بھی جلدی ٹھیک ہو جا انکل ازر لگ رہا میں بلکل ٹھیک ہوں تم نے جس طرح میرے لئے دعائیں کیے نا اس طرح اب تم اب بابا کے لئے بھی دعائیں شروع کر دو کیونکہ اب ان کی دعوت خراب ہوگی اور تم بتاؤ کیا کرو کیا کہہ رہی ہو نہیں بس کس نہیں مممہ کا ایک محسس آپ کے لئے میں نے مما کو بتایا ہے مممہ نے کہا کہا مممہ نے کہا کہا میں نے ان کے لئے بہت چھاری دعائیں کیا ہے آمنی سلام آمنی شکریہ شکریہ اور صرف ایک دیم بھی ہے صرف ایک دیم بھی ہے لیکن میں ایک لئے سر دیکھتا تھا صرف ایک دیکھتا ہے میں میری مممہ اور میری کھالا وہ ہم لوگ کهیں جا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بیگز ہیں اس میں کچھ سامان ہے وہاں جا کے ہم کسی ایک جگہ سٹاپ کرتے ہیں اور پیچھے سراؤنڈنگ کوئی عجیب سا ایک محلہ ہے کوئی گاؤں کی طرح محلہ ہے پھر وہاں جا کے ہم لوگ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں ویڈیسائید کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دوبندے آتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر میں بہت در جاتی ہوں اور پھر سر وہ کیا کرتے ہیں کہ میری ممہ کے ہاتھ میں جو بیگ ہوتا ہے وہ ان سے چھینتے ہیں اور اچھا سر جو اس وقت بھی میرے میند بھی تھا کہ ہمارے پاس صرف وہی ایک یا دو بیگ ہیں جس میں شاید کوئی خاص چیز کی پتہ نہیں کیا ارون نو اور لیکن سر پھر وہ لوگ لیتے ہیں یہ بیگ ہم سے اسی وقت ایک دوسرا بیگ جو ہمارے پاس چھپا ہوتا وہ مجھے بھی اس وقت نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے وہ گھیجاتا ہے کہ وہ بھی وہ لے لیتے ہیں اور اس میں شاید وہی کچھ گول بیگر ایچی چیزیں ہوتی ہیں پھر رسٹار رننگ آر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہوا ہلا کسے ہیں آپ سر جی مجھے ڈرین بتائیے ٹھیک ہے میرے خواب میں عام طور پر مجھے مطاب صبح وٹ کے یاد نہیں رہتا کہ میں نے پھارے بھی خواب دیکھتا لیکن دو تین مرتبہ جو مجھے یاد رہے گے وہی ہے کہ میرے درین میں کچھ لیزرڈ تھی اور وہ اس کمار نہیں کوشش کیا آپ نے معنی کوش کی اور بھاگ گئی ہے ایک تو مجھے اس کی انٹرپیٹیشن تھوڑی سی پتہ کرنی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ریپٹائل یا جانور اس طرح کا آتا ہے اس کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے دوسرا میں نے پوچھنا تھا یہ ابھی میں لاشت ویک آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں انانونس کیا تھا کہ وہ کوئی کوپون آپ کی کوئی ورکشاپ ہے اس کے لیے کچھ کو انانونس لیکن ابھی میں نے سنا ہے تو وہ شاید آپ کی سیٹڈے گا وہ سیشن ہو گیا جی جی ہو گیا وہ تو اس دن وہ انپورچنیڈیو مس کر دیا میں نے تو ابھی آپ کی نیکسٹ کب ہے یہ اس کے لیے سیمپل آپ کو ایک آئیڈیا دوں میں اگر آپ کو ہمارے ورکشاپ کی کوئی ڈیٹیل سیدھیں تو ہماری ویب سایٹ ہے مویزوسین ڈاٹ کوم آپ اس پہ چلے جا اس پہ سارا آپ کو سکیجول مل جائے گا تینکیو سو مچ سکیجول تو ہلو ہاں ہاں جی جی واؤچرز کا بھی اس پہ ونشن ہوتا ہے کہ اس شو میں واؤچر آنونس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں واؤچرز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں چلے جی آپ وہاں سے واؤچر پہ انٹرسٹڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر جی آپ کی کال کا اچھا جی ویسے بتا دیں ان کو لوگوں کو کہ نائنٹی پرسنٹ جو ڈریمز ہوتے ہیں آپ کے کہ جب آپ اپنی ہو سلیپ میں چلے جاتے ہیں تو ڈریم واش آؤٹ ہو جاتی ہے رمیز ریپیڈ آئی مومی ریپیڈ آئی مومی رمشاہ جو ہے اس کی ڈریم بیسیکلی کچھ نہیں ہے آج کل جو خوف کا عالم ہے سنیچنگ یہ وہ ڈاکو وغیرہ تو یہ ڈریم میں ان کے آرہا ہے لیزرٹ کے حوالے سے جو نے ڈریم بتائی نوملی ریپٹائلز جب آپ کو نظر آئیں ڈریم کے اندر تو اگین اس کے ساتھ سائنز کیا ہے اگر تو یہ مانننگ کے اندر آئی ہے اور اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی اور فجر کا وقت ہے تو اس ڈریم میں نوملی ایک سیگنفیکنس ہوتی ہے تو بس یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسا نقصان ان کو پوسیبل پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کوئی کولیگ یا کوئی کامپیٹیٹر ہوگا اگر آفیس میں ہے تو آفیس کے اندر کوئی ایشو ہو سکتا ہے just be careful that's it normally جب کبھی ایسی چیز آئیں ہمارے پاس تو اللہ نے بڑے زبردست ڈھال اور اتیار دیئے اور وہ ہے صدقہ اور خیرات ویسے بھی انسان کو خیرات اور صدقات کرنے چاہیے مگر ایسے ڈریمز کے بعد definitely کر لیں but nothing to worry about نقصان نہیں پہنچے گا نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو اور آپ اس کے لئے وری نہ کریں لیکن اگر کچھ بھی صدقہ دے سے کہ ایسے ہی دے صدقہ دینے میں کیا جاتا ہے نظامی سوبیا نظامی کی اور یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں I am 22 years old اور میں نے ایک خواب دیکھا اور اسی خواب کے اندر میں خواب کے اندر تھی مطلب میں ایک خواب میں سوئی اور میں نے خواب دیکھا but I was already in a dream and dreaming inception film کی طرح second level of the dream اور اس dream کے اندر میں نے دیکھا کہ میں ایک چوٹی سے گر رہی ہوں اور میں اس میں اس چوٹی سے گر رہی ہوں اور جیسے ہی میں گرتا ہوں میری آنکھ کھلتی جیسے ہی میری آنکھ کھلتی میں ایک اور dream کے اندر ہوتی ہوں اور تھوڑی دے بات میری آنکھ کھلتی اور میں ہوش مادی ہوں اس کا کیا مطلب ہے یہ جو second tire یا second layer یا second level dream میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ signify کرتا ہے کسی قسم کی بھی اندر نفسیاتی جد و جہت کی آپ کی لائف میں یا dissatisfaction in life یا کسی قسم کی بھی depression ہو یا خوف ہو یا اس قسم کی علامتیں مگر ذرا احتیاط کے ساتھ اس کو search کرنا پڑے گا دیکھیں لائف میں dissatisfaction تو نہیں ہے کسی وجہ سے depression تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے آپ مطمئن نہ ہو زندگی کا direction نہ ہو because normally آدمی second tire پہ یا second level پہ dream میں نہیں جاتا ایک صورت یہ بھی ہوتی کہ جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں ESP extra sensory perception یا psychic ability وجدان اور الہام جسے کہتے ہیں یہ signify بھی کرتا کہ جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے وہ dream کے اندر dream میں جاتے ہیں نہیں second level پہ dream پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو مگر زندگی میں کوئی dissatisfaction آپ کو ضرور ہے اچھا جی dissatisfaction ہو سکتی ہے اگر زندگی میں دیکھیں انگر dissatisfied ہیں تو کوشش کہہ رہے یا تو اس چیز کو اچھوڑنا ہے یا تو کوئی ایسی چیز کو ڈونڈنے یا ایسی چیز کو تلاش کرے جو آپ کو satisfy کرے اسی حد تک satisfy کرے کہ جس حد تک آپ کو satisfaction کسی نہ جو چیز نہیں ملتی ہوتی ہو ہم آج ساتھ دیکھو اور call in السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں طبصم بول رہی ہوں کراٹی سے جی طبصم صاحبہ کیسی ہیں آپ اللہ کو شکریہ بلکتی بہت 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 آپ کو جننات یا ایسی خوفناک شکریہ kriegen دوسرا ایک مہینہ پہلے سی میں اپنے کمرے سے نکلتی ہوں اور میرے سیدھے ہاتھ کے طرف میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ ہے اور دیوار جس میں اندر جاتے ہیں اس کے کمرے میں تو اس کے دروازے کے اوپر جو مکری کا جالہ ہوتا ہے جیسے ہم ڈائننگ پلیٹ ہوتی ہیں بہت بڑی سینٹ کھانا چاہتے ہیں اتنے بڑے حیث کے جالے لگے ہیں لیکن ایک تو جالے وہ ہوتے ہیں جو کالے ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں لٹک رہے ہوتے ہیں بلکل وہ جو مکری کا جالہ ہوتا ہے وہ صاف بلکل فریش تو میں اس کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ میں نے ابھی تو صاف کروایا تھا ایک دن پہلے جیسے یا دو دن پہلے ماسی نے کیا تھا یہ کہاں سے جالے آگئے ہیں تو میں اس چیز سے کافی پریشان ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا خیلے بیٹی کو جن خواب میں جننات یا بوت نظر آنا پوسیبل ہے ہورور فرمز بہت دیکھتی ہو اور لیک آف کونفیڈنس ہو لوگوں کو فیس نہ کر سکتی ہو تو کئی دفعہ انسان کو اس قسم کی چیزیں آتی ہے مگر جو ان کا خواب ہے وہ ہے ذرا میننگفول اور وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ جا رہی تھی ان کی بیٹی کا کمرہ تھا تو ذرا بیٹی کا خیال رکھیں گے کیونکہ جالہ ریپریزن کرتا ہے بیٹی کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے اور مجھے نہیں پتا بیٹی کی ایج کیا ہے 27 27 ہے نا تو اس کے اوپر کوئی ریلیشنشپ ایموشنل اور ریلیشنشپ کا کوئی پرابلم میں آ سکتی ہے اس کے اوپر تو ذرا بیٹی کے ساتھ ساتھ تعلق رکھیں پوچھتے رہیں ذرا بھی بیٹی میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو پلیز کوشش کریں کہ وہ آپ کو بتائے کہ وہ کس چیز سے گزر رہی ہے کیا پرابلم اس کا دیکھ لیں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کی کوئی کمیونکیشن گیپ تو نہیں کسی وہ ایشو سے تو نہیں گزر رہی ہے ریلیشنشپ ایشو ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا شاید کوئی ایسی بات ہو وہ اپنی والدہ سے کرنا چاہتی ہو وہ نہاں نہ ایکسپریس کر پا رہی ہو میبی وہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے جالہ جانا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس چیز اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے راشد صاحب کراشی سے اسلام علیکم وعالیکم وعالیکم اسلام بس مجھے ایک مجھے ایک دوکٹر صاحب سے پتا کرنا ہے کہ مجھے اکثر خواب آتے ہیں کہ میں ہواوں میں اڑا ہوں اور مجھے وہ یاد بھی رہتے ہیں اور کافی کسرت سے آتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے اچھا لگتا آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے زندگی میں کبھی خواہش تھی آپ کی دنیا گھومنے کی سیر و تفریقی ابھی بھی ہے بس تو پھر اسی وجہ سے آتے ہیں آپ کو اللہ کرے گا آپ خضاوں میں گھومیں اور کیا آپ کو جو گھومنے پھرنے کی خواہش ہے نا یہ گھومنے پھرنے کی خواہش ہے آپ خوابوں میں پوری کر رہے ہیں اس وقت ہاں نہیں مثلا دو سال پہلے جو سیف الملک بھی کہتا بہت ہوا ہے ماشاء نا کیا بات ہے چلیں اللہ کرے آپ گھومیں پھریں اس سال بھی دو آزار بارہ سے پہلے کہ یہ ابھی اوران کا کوئی پروگرام شکریہ ہے بنا لیں آپ گھومنے پھرنے والے بٹ تینکیو سو مچ فیو کال کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور ہم سب کی ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ڈریمز پر ایکسپریس ہوتی ہے تینکیو سو مچ فیو کال اور مجھے پتہ ہے آپ سب کی جو خواہشات ہے اس وقت میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی خواہشات ہے ایکسپریس ہوتی ہے ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان جو نہیں چاہتا وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ اس وقت ہم بریک پہ جائیں لیکن ہم کیا کریں ہمیں جانا پڑے ہیں آپ بھی کہیں نہ آجائیں کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے آپ کو ہمیں چھوڑ گئے جائیں کہ آپ ہمیں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں جلدی سے آتے ہیں اتنے زورے ڈریم ہے تو جلدی لین سب کو پڑیں گے